بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسٹورنٹ کا مینی کارٹ ڈیزائن کس طرح سے کریں گے ریسٹورنٹ کے لئے فوڈ آئٹم کے حوالے سے فارس فوڈ کا تو چلی شروع کرتے ہیں مائکروسوفٹ وٹ کو اوپن کریں گے بلینگ ڈاکومنٹ کلک ڈیزائن مینیوں میں کلر جو بھی آپ کو چاہیے پیچ یہاں سے جا کر پیچ کلر سیلیکٹ بلیک رکھ رہا ہوں میں انسٹ میں جائیں گے اور شیفز میں جائیں گے شیفز میں ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس دیئے ویڈ ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ کو میں سلاک کر گے اچھا پورے پیچ پر ویو دیکھنا چاہیے چاہ رہے ہیں سکرین پر تو ویو میں جا کر یہاں زوم آپشن ہوتا ہے ون پیچ تاکہ ہم جب ڈیزائن کر رہے ہیں تو پیچ پر کس طرح سے اور کتنے مارجن سے ہماری چیز ڈراؤ رہی ہے وہ ہم ون پیچ رکھ کر کام کنگل لیں گے اگر زوم ایسے بڑھانا ہے تو یہاں سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں سے میں نے ڈائیمنڈ سیلیک کر رہا ڈائیمنڈ سیلیک کرنے کے بعد ڈراؤ کریں گے پیچ پر ٹھیک ہے جی ڈراؤ کرنے کے بعد اب اس میں الگ الگ امیجز لگانی ہے مجھے تو اس کو میں یہاں سے کاپی لے رہا ہوں کنٹرول کے ساتھ کلک اور ایک اور کاپی لے لیں گے کنٹرول کی لکھ سے شیفٹ دبا کے رکھیں گے کنٹرول شیفٹ تو اسٹیٹ میں کاپی آئے گی اور اب شیفٹ کے ساتھ دونوں سیلیکٹ اور پھر کنٹرول شیفٹ سے ان کی باٹم سائٹ پہ کاپی ٹھیک ہے جی یہ بھی شیفٹ کے ساتھ سیلیکٹ کر لیتا ہے الائن تھوڑا یہاں سے سینٹر کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی ڈراؤ کرنے کے بعد اس کو سیٹ کریں گے اور شیپ فیل ایک الگ الگ ان سب میں پچھل لگا نہیں تو ایک شیپ کلک کریں گے فوربٹ مینیو شیپ فیل میں پچھر آپشن فورم فائل اب یہاں میرے پاس ایمیجز آ رہی ہیں اس کو میں سلیک کر کے یہاں سے کلک اور انسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ کو ساری ایمیجز انسٹ کرنی ہے ون بائی ون کلک کریں گے پچھر آپشن فورم فائل ٹھیک ہے جی تھٹ کلک کریں گے ہوئی ٹھیک ہے جی چاروں میں آپ ایمیجز انسٹ ہو گئی ہیں شیپٹ کے ساتھ میں نے بتایا ایک ساتھ سیلیکٹ اور ان کی جو آلٹلائن آ رہی ہے اس کو میں کر رہا ہوں یہاں سے وائٹ اور وائٹ کے ساتھ ان کی جو وید آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ والی بھی ترک لیتے اور مزید اس کے اندر ایمیجز اور اچھی طرح سے سیٹ کرنی ہے مزید بہتر کر کے تو ایک جیسی یہ ٹرائنگل اس میں ڈائیمنٹس لیک کیا تھا اس کے سینٹر میں ایک اور ریکٹینگل جیسے آپ کا ڈیزائن کانسپٹ ہوگا اسے ساب سے آپ بنا سکتے ہیں ایک سرکل ڈراؤ کر رہا ہوں میں سرکل ڈراؤ کرنے کے بعد اس کو میں رکھ رہا ہوں اس جگہ پہ ٹھیک ہے جی اور ایسے ڈراؤ کریں گے کہ یہ تصویریں ہماری نظر آئیں کلیر تو یہ بیچ کا سینٹر ایریہ ایک سرکل ڈراؤ کر لیتا ہوں اور ادھا ایک الگ سے اور ایمیج انسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی سرکل میں یہ ایمیج انسٹ کر لی اور اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں وائٹ اور وائٹ کے ساتھ اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں ویدھ کو پڑا یہ ہو گئی ہے ہماری ٹھیک ہے جی ہر آئٹم کو الگ الگ جو ہم نے منیو کو سلاک کیا ہے ان کی ایمیج انسٹ کر لی اور ان کا جو شیپ تھا ان کا کلر وائیڈ اور ویڈ بڑھا دی ہم نے آوٹ لائن اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ڈیزائن ایک ہو گیا اس کے زوم ہم کم کرتے ہیں پیچ پر اب یہ ایریا ہمارا اتنا ایمیجز کے حوالے سے ہو گیا اور اب ادھر ایمیجز ہم نے لگا لی ہے پہ سیٹ کرنے کے بعد اب ادھر ہیڈنگز بنانی ہے ہیڈنگز کے لیے انسٹ مینیو میں شیپس اپشن اور شیپس اپشن کو یوز کرتے ہوئے اس کو میں یہاں پر لکھا رہا ہوں گا اور ریسٹرینٹ کا نام دے دیتے ہیں اور یہاں سے اس کو میں بڑھا کر رہا ہوں تھوڑا سا اور رائٹنگ جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں تھوڑی سی ٹھیک ہے جی اس کو ہم رکھ دیں گے یہاں پر اور مینیو کارڈ اس کی کوپی لے لیتے ہیں یہ سیمپل ایک باکس درو کرنا ہے تو یہاں سے باکس لے لے شیپس اور درو اور اس کا شیپ آٹ لائن نو ہم میں جائیں گے سینٹر لائن کلر یہاں سے کر دیں گے وائٹ بولڈ اور اس کو میں یہاں سے کر رہا ہوں بڑھا ٹھیک ہے جی فونٹ چینج ڈیزائننگ فونٹ رکھنا ہے تو ڈیزائن فونٹ لے لیں سیمپل رکھنا ہے تو سیمپل اب یہاں انسٹس میں جائے کے شیپس لے لیتے ہیں سیمپل اور اب اس کے اندر درو اور کلرز جو کلر آپ کو اچھا لگے اس حساب سے اس کی کوپی کلر سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد کوپی لے لیں گے شیپ آٹ لائن نو اور اس کو میں کرو یہاں پہ کنٹول کلک سے سیٹ ٹھیک ہے جی اور اس کو دیکھ لیں گے اگر اس پیس ہے تو اور مزید اس کو نیچے کوپی کر سکتے ہیں یہاں پر اور ایک آ جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے کنٹول کلک سے کوپی اور اس کے اندر لکھنے کے لیے رائٹ کلک کریں گے جس شیپ میں لکھنا ہے وہاں پر ٹیکس کے لیے باربیکیو اور گریل کر دیتا ہے یہاں پر بولڈ بلیک اور ایریل یا پھر جو بھی آپ کو فونڈ رکھنا ہے وہاں اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد رائٹ کلک ایڈ ٹیکس اس ٹیکس اینڈ چاپس اس کو بھی بولڈ بلیک اور فونڈ اس کو بڑھا کر لیتے ہیں یہاں سے جو اس کو ہم نے فونڈ دیا ٹینٹی ٹو اس کو بھی ٹینٹی ٹو کر لیں گے اور اور یہاں پر آ جائے گا ڈیزرٹ اور اس کو بھی کلک کر لیتے ہیں بولڈ فونڈ ٹو کلر بلیک اور لاسٹ لاسٹ آ جائے گا فروٹ شیکس ٹیکس اس کو بھی بولڈ کر لیتے ہیں یہاں سے اور فونڈ جو ہوں گے وہ ٹینٹی ٹو یہ تو ہوگیا فرسٹ اب اس کی پرائز لسٹ بنانے کے لیے یہ فرسٹ پیج بن جائے گا اور اس کو فالڈنگ والا بنانا ہے تو اس طرح سے فرسٹ پیج کے بعد ایک اور پیج انسٹ کر لیتے ہیں یہاں پر کنٹرول انٹر نیکس پیج اور ٹھیک ہے جی پیج انسٹ کرنے کے لیے انسٹ ہونے بلینگ پیج بھی کر سکتے ہیں کرسر آپ کا ڈاؤن سائد ہونے چاہیے اگر کرسر اوپر ہوگا تو یہ سارا سارا ڈیٹا آپ کا نیکس پیج پہ جلا جائے گا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کام کرنا ہے کرسر یہاں ڈبل کلک کر کے اس جگہ پہ رکھ کر پر کنٹرول انٹر کریں گے تو نیکس پیج آ جائے گا دونوں ایک ساتھ پیج دیکھنے کے لیے ویو میں آ جائیں گے یہاں پر دیا ہوتا ملٹی پیج یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ اب آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے یا تو یہ ایمیجز جو ایک سنگل سنگل آپ یہاں پر لے لیں یا پھر ایک الگ سے اس کو ڈیزائن دینے کے لیے اس طرح سے ان ایمیجز کو آپ کنٹرول کلک کے ساتھ ایڈ کریں آپ پر ان کی جو پرائز ہے اور جو ان کی منیو ڈسکرپشنز ہے وہ اس کے ساتھ آپ اس میں ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے جی یہاں تک آ رہا ہے یہ کرسر آپ کا تو اس کو میں تھوڑا اور اوپر کر لیتا ہوں اور اسی کے ساتھ پھر اس کی ڈسکرپشن پھر اس کی ڈسکرپشن اور تھوڑا سا ڈسٹنس کو کم کر لیں اور پھر ایک اور اس کی کوپی لے لیں کنٹرول کلک کے ساتھ لیفٹ کلک کنٹرول موسیقی ٹھیک ہے اب یہ جو ایمیجی دیں ہوں گے ہم یہاں پر لگا لیں گے ایمیج لگانے کے لیے ان میں نے بتایا تھا شیپ کلک اور فارمیٹ میں جائیں گے پر پچچر ایمیجی میں نے لگا لی شیفٹ کے ساتھ ایک ساتھ سیلیکٹ اور وہی جیسے اس کو آپ نائن دیئے تھا انہیں تو اس کو بھی آپ نائن دے سکتا ہے کلر وائٹ کر لیں اور اس کی وید کو تھوڑا سکت زیادہ کر لیں گے زیادہ نہیں صحیح جی اب لکھنے کے لیے یہاں پر ان کی کٹیگریز بنی ہوئی ہیں جہاں پر جس کی ایمیجز کے ساتھ ایک باکس درو کر لیں انسٹس سے لے لیں انسٹس میں جو یہاں پر ہمارے پاس یہ دیئے میں ریکٹنگل سٹائل اس کو بھی یوز کر سکتے اور رائٹ کلک کریں گے ایڈ ٹیکس اور وہی جو ہیڈنگز ہم نے وہاں پر لکھی دی باربیکیو این گریل وہ ہیڈنگز آپ یہاں پر دیں ٹھیک ہے جی اور اس کا کلر میں کل لیتا ہوں وائٹ اور شیپ آٹ لائن نو اور ہوم مینیو میں جا کے کلر اس کا کر دیں گے بولٹ انکریس فانٹ ٹھیک ہے جی کلر فل کے لیے وائٹ اچھا نہیں لگ رہا تو شیپ فل سے جائے جو بھی آپ کو کلر چھا بہتر لگے گا وہ آپ یہاں پر چیوز کر لیں اس کا اور یہی کلر رکھ لیتا ہے اور اس کو یہاں پر سیٹ کر لیتا ہے اس طرح سے اس کی کوپی لے لیں گے کوپی لینے کے بعد یہاں پر فاسٹ فوڈ فیڈنگز میں چینل رکھ رہا ہوں آپ کو سیمیلر جو ہو وہ پھر آپ یہاں پر لکھ لیے گا یہاں پر ڈیزرٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کی ایک لاسٹ کوپی آ جائے گی یہاں پر اور اب اس کے ڈسکرپشن کے لیے انسٹ میڈیو میں ایک باکس لے لیں یہاں پر یعنی جو بھی نام ہوں گے وہ آپ اس طرح سے اس باکس کے اندر لکھ لیں شیپ اس کا نو فل کر دیں اس کو اور یہاں پر ٹائم شورٹ ہے تھوڑا سا میں بنا ہوا ٹیکس جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں یہاں پر اور اس طرح سے جو ٹیکس آپ کو لکھنا ہے وہ آپ لکھیں گے اور اس کے پاس اس کو سیٹ کرنا ہے جو بھی ٹیکس ہوگی وہ سیٹنگ آپ اپنے حساب سے رکھ لیں گے اس کی اور اس کو میں یہاں سے کر رہا ہوں جسٹی فائے جسٹی فائے کے بعد یہاں سے میں اس میں نمبرنگز ایڈ کر دیتا ہوں اور پھر اس کی پرائز آ جائے گی ٹھیک ہے جی اس حساب سے رکھنا ہے کہ یہاں پر پرائز کا آپشن بھی آئی یہ ٹیکس تو میں نے کاپی پیسٹ کیا ہے تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہے بالکل بھی یہ صرف ٹائم شورٹ ہونے کی وجہ سے ڈیزائننگ کے لئے میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اس سب سے پھر آپ اس کو یوز کریں گے اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہے اور اس کی جو آٹلائن ہے وہ تھوڑی سی کم کر دیتا ہے یہاں پر اس کو یہاں پر رکھ لیں گے اور پھر اس کو یہاں پر رکھ لیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پر پرائز لکھے ہوئے دیں گے سارے پرائز کیلئے اسی باکس میں لکھنا ہے تو اسی باکس کا یوز کر سکتا ہے اور اس کے جو کلرز وغیرہ آپ کو اچھے لگے وہ آپ اپنے حساب سے ٹھیک ہے جی سلایک کریں گے اس کے لگ رہا ہے ایم ایس وڈ میں بناوا یہ کتنا جلدی اور کتنا اچھا ہی ہم نے ڈیزائن کیا ہے اور اس کو پرینڈ آؤٹ کر کے بھی اگر ہم چیک کرتے ہیں فائل پرینڈ تو یہ دیکھیں ملکل ایکیریٹ ہے یا مارجن سیٹنگ وغیرہ چھوڑے کے جو ہم نے بنایا ہے پیج کلر کے ساتھ یہ سارا اس طرح سے ڈیزائن ہو کر آ جائے گا پیج من پر آ جائیں گے سارا پیج من کا آپ کو اپشن اسی طرح دو میں نے بتا دیئے دو اور مزید آپ اس کو دیکھتے ہوئے اس کی تھیمز کو کلرز کو ایمیجز انسٹ کر سکتے ہیں جب کمپلیٹ یہ فور فولڈ والا ٹرائی بروکشر جو تب بن جائے گا تو اس کو آپ یہاں سے پرینڈ آؤٹ کر لیں پرینڈر کا نام اور کتنی کاپیس اور چاہیے اور یہاں سے پرینڈ آؤٹ تو کوئی چیز رہ نہیں جاتی باقی یہ دیکھنے کے بعد ویڈیو صرف ایک چیز ہوگی جو لائک ہیں وہ آپ سے کے بعد کریں گے اب ضرور اور اگر ویڈیو چھے لگی تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور لائک کریں اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو انٹرسٹنگ فرز جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر ٹلک کرنا نہ بھولیں اپنا خیار رکھیں دماؤں میں آدھ رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شہاب اسلام کو اجازت دیجئے ویڈیو لائک کریں ویڈیو چھے لگی ہے تو اللہ حافظ